اسلام علیکم سٹوینٹس مائیسلف اس پروفیسر کامران صرف راچہ اور ہم اپنا ایک اگلا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں رلیٹر ٹوڈیویلپمنٹ الپالوجی یہ ایک بڑا امپورنٹ ٹاپک ہے اور بڑا کنفیوزنگ ٹاپک بھی ہے ڈیویلپمنٹ الپالوجی میں جسے کہتے ہیں ایکٹیویشن آف ایگ میٹابلیزم یعنی کہ آفٹر فرٹلائزیشن جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایگ کے میٹابلیزم کو سٹارٹ کیا رہتا ہے اثروائز جو کہ ایگ ہوتا ہے کسی بھی اینیمل کا وہ ایگ فرٹلائزیشن سے پہلے ڈارمنٹ سیچویشن میں ہوتا ہے نہ اس میں جو اس کا جینومک میٹیریل ہے وہ نہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے نہ ٹرانسکرپٹ ہو رہا ہوتا ہے نہ اس میں کوئی پروٹین سنسز ہو رہی ہوتی ہے یعنی وہ کسی بھی قسم کی انٹر فیس کی یا گروت فیس کی ایکٹیوٹی شو نہیں کر رہا ہوتا وہ بلکل سائلنٹ ہوتا ہے ڈارمنٹ ہوتا ہے لیکن جیسے اس ایگ کے ساتھ ایک سپم فرٹلائز کرتا ہے وہ ایگ ایکٹیویٹ ہونا شروع جاتا ہے اس کا میٹابلیک ایکٹیوٹی ریزیوم ہو جاتی ہے ہم نے اس ٹاپک میں یہی پڑھنا ہے کہ کیسے وہ میٹابلیک ایکٹیوٹی کیا ہو ریزیوم ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے انشاءاللہ اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں اور اسے آپ آگے شیئر بھی کریں اور نوٹفکیشن کے لیے بھی اسے بیل آئیکن پر کلک کریں ٹھیک ہے دیکھیں ذرا سب سے پہلے کہ جو ایکٹیوٹی کا میٹابلیزم اب سٹارٹ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے ریلیز آف انٹرسللر کیلشیم آئین جو کیلشیم آئین ہے وہ ریلیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک کے سائٹو پلاسم کے اندر جب ایک کے سائٹو پلاسم کے در کیلشیم آئین ریلیز ہوتا ہے اس کی کنسٹریشن زیارہ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی میجر میٹابولیک ایکٹیوٹی کے سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے مثال کے طور پر ریلیز آف کیلشیم آئین اکر ویندہ سپاہم انٹر دا ایگ کہ جو کیلشیم آئین کا ریلیز ہونا ہے جب سپاہم ایک کے اندر انٹر ہوتا ہے یہ سب سے ایک کرٹیکل رول ہے ایک کے میٹابولیزم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور انیشیئیٹ کرنے کے لیے ڈیویلپمنٹل پروسس کو نیکسٹری کیلشیم آئین ریلیز دا انہیپٹر آف میٹرنل سٹور میسنجر آر نے یعنی کہ جو مدر ہوتی ہے یا فیمل باڈی ہوتی ہے وہ ایک کی فارمیشن کا دوران جب ایگ یعنی اوجنیس ہو بیٹتی ہے تو ایگ کے سائٹپلاد میں کچھ مسنجر آرنے کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں اور وہ مسنجر آرنے ایگ اکامولیشن کے دوران سٹور ہو جاتا ہے چونکہ ارلی ڈیویلپمنٹ کے دوران جو ایگ ہوتا ہے یا جو فرٹلائز زائی گوٹ ہوتا ہے اس کا جینوم ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو جینوم سے کوئی مسنجر آرنے بن کے سائٹپلاد نہیں آئے گا اور پھر وہ جینوم جو ہے اس کے مسنجر آرنے نہیں آرہا تو اس کے مطابق کوئی پروٹین ہی بنیں گے اور جینوم کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو ارلی کنٹرول ان مسنجر آرنے کا ہوگا جو کہ اس کی مدر نے ایگ کے سائٹپلاد کے اندر کیا کیا سٹور کیا ہے تو کیلشیمائن کیا کرتا ہے وہ جو مسنجر آرنے ہے چونکہ وہ ایگ کے اندر پہلے سے موجود ہے فرٹلائزیشن سے پہلے سے تو وہ ٹرانسلیشن نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اوپر انہیپٹر لگے ہوئے ہیں جنرل ٹرانسلیشن کے عمل کو کیا کیا روکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیلشیم کیا کرتا ہے انہیپٹر کو ریلیز کرتا ہے مسنجر آرنے کو فری کرتا ہے کہ وہ مسنجر آرنے کیا کیا سکے ٹرانسلیٹڈ ہو سکے اور اس سے پروٹین سنسے سٹارٹ ہو سکے جو نیوکلو ڈویین رکی ہوئے ہوتی ہے یہ اس کے جو انہیپٹر ہوتے ہیں اسے بھی کیا کرتے ہیں ریز کرتے ہیں اور جیسی یہ نیٹر ہٹتے ہیں تو سل کی ڈویین کیا ہو جاتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کلیویج سٹارٹ ہو جاتی ہے کیلشیم آئند آر یوز تو بھی ایکٹیویٹ کیلشیم آئند استعمال کیا جاتے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈیویلپمنٹ دیورنگ فرٹلائزیشن فرٹلائزیشن کے دوران تھرو اوٹ دا اینیمل کنگڈم مطلب جتنے بھی اینیمل کنگڈم ہیں کہ اینیملز ہیں مرکنگڈم اینی میلیا کہ چاہے وہ ایک سیمپل سی ارچن ہے یا چاہے ایک کمپلیکس ہیومن ہے اس کے اندر جو ایک کا میٹابلیزم ہے اسے سٹارٹ کرنے کے لیے جو مین رول پلے کرتا ہے وہ کیلشیم آئند ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کیلشیم آئند کا رلیز ہونا کروشل ہے اچھا دیکھیں آگے پھر ایک فاسپل آئی پیز سی ہے یہ کیا کرتا ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور بناتا ہے آئی پی تھری اور ڈی اے جی کو فاسپل آئی پیز توڑے گا فاسپا ٹائڈائل انوسٹول ڈائی فاسپیٹ کو جس کے نتیجے میں انوسٹول ٹرائی فاسپیٹ اور ڈائی سائل گلائس رول بنیں گے اور یہ بزاتے خود ایک مسنجر کے طور پر کام کریں گے جو انسٹول ٹرائی فاسپیٹ ہے یہ کیلشمائن کو رلیز کرے گا اور ایکٹیویٹ کرے گا ٹھیک ہے ایکٹیویشن ایکٹیویشن کروائے گا بائی ایکٹیویٹنگ پی ایل سی یعنی کہ کیلشمائن جو رلیز ہوگا اور ایکٹیویشن ہوگی وہ پی ایل سی کی ایکٹیویشن کے نتیجے میں ہوگی اور پی ایل سی کو ایکٹیویٹ کرنے کا کام کس کا ہوگا سپام کا یہ سپام یا کوئی سبسٹریٹ جو کہ سپام سے روڈیز ہو رہا ہے اور ایک کے پی ایل سی یعنی کہ فاسفل آئی پیز سی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اب سی چونکہ فاسفل آئی پیز ایک انزائم نہیں بلکہ انزائم کی پوری فیملی ہے تو اس میں سے سی ٹائپ کا کوئی انزائم ہوگا جو کہ ممبرین کے فاسفل لپڈ کو کیا کرے گا توڑے گا ٹھیک ہے اسے ڈائجسٹ کرے گا اور اسے دو کمپوننٹ میں توڑ دے گا جسے آئی پی تھری اور ڈی اے جی کہتے ہیں تو یہاں پہ فاسفل آئی پیز سی ہے جو کہ اینیملز میں یا میملز میں کیا کرتے ہیں کہ فاسفل لپڈ کو توڑتا ہے اور آئی پی تھری بناتا ہے پھر اس کے بعد دا بائنڈن ریسیپٹر اور اگر میں سی ارچن وغیرہ کی بات کروں یا جن میں ایکسٹرنل فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو وہاں پر بائنڈن لائک ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ جو صرف ایگ اور سپرم کی ریکنڈنیزیشن نہیں کرواتے آپ نے فرٹلائزیشن میں پڑھا ہوگا کہ جو ایگ ہے اسے سپرم ریکنڈنیز کرتا ہے بائی اٹس بائنڈن پروٹین جو مین امپورٹنٹ ریکنڈنیزیشن ہوتی ہے کہ بائنڈن پروٹین آپ نے جسٹ اپنی سی پی شی کے ایگ کے ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوگے ایگ اور سپرم ایک اسی پی شی کے ہیں تو وہاں تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بائنڈن پروٹین ہے وہ ریکنڈنیزیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن یہاں پر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جو بائنڈن پروٹین ہے وہ صرف ریکنڈنیزیشن کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے ایک کے میٹابلزم کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھی تو پھر کیا ہوگا یہ بائنڈن پروٹین ریسیپٹر پہ اٹیچ ہوگا بائنڈن ریسیپٹر پہ جو ایکٹیویٹ کرے گا ایک ٹائروسین کائنیز کو جو ایکٹیویٹ کرے گا پی ایل سی کو اور یہ وہ میکنیزم ہوگا جو کہہ ہوگا سی ارچن استعمال کرے گا تو مطلب اگر کیلشیمائن ریلیز ہو رہا ہے اور ایکٹیویٹ ہو رہا ہے پی ایل سی سپم سے آنے والے سبسٹانس کی مدد سے تو یہ میکنیزم کیا ہوگا کیونکہ میملز میں انٹرنل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے اور اس میں کوئی بائنڈن یا بائنڈن ریسیپٹر نہیں ہوتے اور اگر بائنڈن ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈن پروٹین جڑنے پر ایک پروٹین کائنیز یا ایک جی پروٹین ایکٹیویٹ ہو رہا ہے جسے ٹائروسین کائنیز کہتے ہیں جو پی ایل سی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور نتیجے میں وہ آئی پی تری او ڈی اے جی بنا رہا ہے تو یہ کام سی ارچن میں یعنی کہ ان میں ہوتا گا جن میں ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے جس مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں ایکٹیویشن ہوتی ہے پیریئر ٹو سپام فیئن تو یہ جو پیریئر ٹو سپام فیئن ایکٹیویشن ہوتی ہے یہ زیادہ تار ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن والے اینیمل یعنی کہ سی ارچن وغیرہ میں ہوتی ہے ٹھیک نا دیکھیں اب یہاں پر آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپام ہے یہ اس سپام کے اوپر یہ بائنڈن پروٹین ہے جو کہ سپام ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اور سپام ریسپٹر جونس ہے اس کے ساتھ ٹائروسین کائنیز جھڑ گیا ہے مطلب وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے ٹائروسین کائنیز نے ایکٹیویٹ کیا اب اس کو پی ایل سی کو پی ایل سی نے فاسفو جو ہی ممبرین کے ساتھ رہے گا اور ایک آئی پی تھری بنے گا جو کہ کیلشم چینل کی اوپر اٹیچ ہوگا انڈوپلادمی کراتی کلوم کی میمبرین میں کیلشم چینل ہیں اور وہ کیلشم چینل اوپن ہونے سے کیا ہوگا انڈوپلادمی کراتی کلوم میں سے کیلشم مائن نکل کے کام پر آ رہے ہیں گا سائٹوس ہول میں اور جیسے سائٹوس ہول میں کیلشم آئن آئیں گے ان کا لیول نکریز ہوگا اور میٹابولک ایکٹیویٹی کیا ہو جائے گی سٹارٹ ہو جائے گی جبکہ دوسری طرح دیکھیں یہ بھی سی ارچن کے اندر ہی ہو سکتا ہے اس میں بھی سپام کے جو ریسیپٹر مطلب سپام کے اوپر بائنڈن پروٹین ہے اور اس کے یہ نیچے ریسیپٹر ہے یہ ریسیپٹر ایکٹیویٹ کہہ رہا ہے ٹائروسین کائنیز کو اور ٹائروسین کائنیز پی ایل سی کو اور پھر اسی طرح پی ای پی ٹو کو توڑا جا رہا ہے اور ڈی اے جی بن رہا ہے اور آئی پ ایک میٹابولیزم کی وہ ہو سکتی ہے ایکسٹرنل فرٹلائزیشن کے کیس میں اور اگر انٹرنل فرٹلائزیشن کے کیس میں بات کرتے ہیں تو پہلے سپام کیا کرتا ہے ایک کے ساتھ فیوز ہوتا ہے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو سپام ہے اس کی ممبرین میں پہلے سے ہی ریسیپٹر ہیں جن کے اوپر کہہ لیں کہ سالوبال فیکٹر جو کیاگ سے آرہے ہیں وہ اٹیچ ہیں اور یہ ریسیپٹر ممبرین سپام کے ممبرین کے اندر موجود سٹائروسین کائنیز کو ایکٹیویٹ کریں گے اور وہ تائروسین کائنیز جو کہ پہلے سی ایکٹیویٹ ہے وہ حقیقت میں سپام کے سائٹوپلان سے آئے گا اور جیسے سپام کے سائٹوپلان سے ایک کے سائٹوپلان میں پہنچے گا تو ایک کی ممبرین میں موجود فاسفل آئی پیس سی کو ایکٹیویٹ کرے گا جو کہ توڑے گا پی آئی پی ٹو کو اور پھر سے آئی پی تھری بنے گا جو کہ کیلشیم چینل کو کیا کر دیں گے اوپن اور سائٹوسول میں کیلشیم آئین کی کنسٹریشن کیا ہوگی بڑھ جائے گی اور د دوسری طرف ادھر تو دیکھیں نا میمبرین ریسیپٹر والا چکر ہے اور کچھ فیکٹر ہے جو کہ اس میمبرین ریسیپٹر کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں جو ٹائرسین کائنیز کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں ایسا میمبرین ریسیپٹر کا کوئی چکر نہیں ہے اب یہ بھی ایک ایزمشن ہے کہ جو سپام ہے جب وہ فیوز ہوتا ہے ایک کے ساتھ تو سپام کے سائٹوپلازم میں کچھ سبسٹانس ہوتے ہیں وہ سبسٹانس فاسفل آئی پی سی کو ایکٹیویٹ کر کریں گے اور نتیجے میں پی آئی پی ٹو کو یہ توڑ کے آئی پی تھری بنائے گا اور یہاں پر بھی کیلشیر مائنز کا آؤٹ فلکس کیا ہوگا سٹارٹ ہوگا فرام اینڈوپلازمی کیاٹیکلوم اور سائٹس وال میں کیلشیر مائن کی کنسٹریشن کیا ہوگی بڑھ جائے گی یعنی ان چاروں میکنیزم میں جس ایک ہی کوشش ہے کہ کیلشیر مائن کی سائٹس وال میں کنسٹریشن کو کیا کیا جاسکے بڑھایا جاسکے پھر اس کے بعد آئی پی تھری جو کہ ریلیزر ہے کیلشیر مائن کا یعنی کہ انسٹول ٹرائ فاسپیٹ یہ تھو آؤٹ اینیمل کینگڈم میں یہ سوچا جاتا ہے کہ انسٹول وان فور فائف ٹرائ فاسپیٹ یعنی کہ آئی پی تھری پرائیمری میکنیزم ہے فارلیز آف کیلشیر مائن فرام انٹرا سلولر سٹوریج اب انٹرا سلولر سٹوریج سمراج سائل کے اندر کسی آرگنالی میں جو کیلشیر سٹور ہے اس کے ریلیز کرنے کے لیے آئی پی تھری بکیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اب وہ آرگنالی جو کہ کیلشیر مائن کو سٹور کرتی ہے مسل سل میں یا اس سل میں وہ انڈو پلادمی کریٹیکولم ہے اور مسل سل میں آپ نے پڑھا ہوگا سار کو پلادمی کریٹیکولم ہوتی ہے جو کہ مسکلر کونٹریکشن کو کہہ کرتی ہے سٹارٹ کرواتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر بھی وہی کیلشیر مائن وہی سے ریلیز ہوتے ہیں اب نیکس دیکھیں دا میمبرین فاسپو لپرڈ جس کا نام کہہ فاسپوٹائیڈ آئیل انوسیٹول فور فائف بس فاسفیٹ جسے پی آئی پی ٹو کہتے ہیں یہ سپلٹ ہوتے ہیں بائن انزائم ٹھیک ہے جس کا نام فاسپو لائپیز سی ہے اور جیسے یہ سے توڑتے ہیں تو دو کمپاؤنڈ ییلڈ کرتے ہیں ایک آئی پی تری اور ایک ڈائی سائل کلیس رول یعنی کہ جو میمبرین فاسپو لپرڈ ہے یہ ایکچلی لپرڈ بائی لئر کا حصہ ہے اور فاسپو لائپیز جو ہوگا وہ اس لپرڈ بائی لئر یعنی کہ میمبرین کے فاسپو لپرڈ کو توڑے گا فاسپو ٹائیڈل انسٹول ڈائی فاسپیٹ کو فور فائف بس فاسپیٹ کو اور تیجے میں کیا ہوگا آئی پی تری انسٹول ڈائی فاسپیٹ اور ڈی اے جی ڈائی سائل گلیس رول بنے گا اور وہ آگے ایکٹیویٹنگ کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے جو آئی پی تری ہے یہ ایبل ہے اس ایبل ٹو ریلیز کیلشیم آئین انٹو سائٹو پلاس بائی اوپننگ کیلشیم چینل آفتہ اینڈوپلاس میکریٹیکولم کہ جو ایک کے اندر انڈوپلاس میکریٹیکولم موجود ہیں ان کے اوپر کیلشیم چینل کو یہ اوپن کرے گا اور نتیجے میں کیلشیم آئینز چون سے ہیں وہ نکل کے انڈوپلاس میکریٹیکولم میں جو سٹور ہیں آلڈی خائر کنسٹریشن میں وہ نکل کے سائٹو سول میں آئیں گے اور ڈی اے جی کیا کرے گا یہ ایکٹیویٹ کرے گا ایک اور پروٹین کو میمبرین کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی پروٹین میمبرین کے اندر یہ ہوگی جس کا نام کیا ہوگا پروٹین کائنے سی جو ایکٹیویٹ کرے گا ایک پروٹین کو جو کہ ایک پمپ کی طرح کام کر رہا ہوگا اور ایکسچینج کرے گا سوڈیم آئینز کو فار ہائٹروجن آئین تو اس طرح وہ کیا کرے گا باہر سے ایک سوڈیم آئین اندر اور سائٹو پلاس سے ایک ہائٹروجن آئین کیا کرے گا باہر بیچے گا جب سائٹو پلازم سے ہائٹروجن آئین باہر جائے گا تو سائٹو پلازم کی پی ایچ کیا ہوگی انکریز ہوگی اور الکلائن انوائرمنٹ کیا ہوگا بلٹ ہوگا اسے کیا کہیں جائے گے سوڈیم ہائٹروجن ایکسچینج پمپ جس کو ایکٹیو ہونے کے لیے بزاتے خود کیلشیم آئین کی ضرورت ہے یعنی کہ پہلے آئی پی تھری کیلشیم چینلز کو اوپن کرے گی پھر وہ کیلشیم آئین اور ڈی اے جی ڈی اے جی ایکٹیویٹ کر رہا ہے پروٹین کائنے سی کو تو پھر پروٹین کائنے سی اور کیلشیم آئین جا کے اس سوڈیم ہائٹروجن پمپ کو ایکٹیویٹ کریں گے اور پھر نتیجے میں سوڈیم کی کنسٹریشن اندر زیادہ اور ہائٹروجن کی کنسٹریشن سیل کے اندر کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی اور پی ایچ بڑھے گی اور جیسے یہ پی ایچ بڑھے گی تو سائٹر پلان سوٹ ٹیبل انوائرمنٹ بن جائے گا فاردہ سینسیدہ پروٹین اور ڈی این اے ریپٹیکیشن کے لیے نیکس دیکھتے ہیں جو ریزرٹ ہے پی ایل سی ایکٹیویشن کا is therefore is the liberation of calcium آئین and alclination of egg کہ جو پی ایل سی ایکٹیویٹ ہونے کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ نمبر ون مطلب لاسٹ راسرزرٹ مطلب نمبر ون کیلشی مائن ریلیز ہو رہے ہیں سائٹر پلازم میں ٹھیک ہے اور ساتھ کیا اور ہے جو ایک کا سائٹر پلازم ہے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے alkaline ہوتا جا رہا ہے بوٹ آف دا کمپاؤنڈ بوٹ آف دا کمپاؤنڈ دس ایکٹیویشن کرییٹ IP3 and DAG are involved in initiation of development کہتے ہیں جو دونوں کمپاؤنڈ جو اس کام کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جیسے IP3 ہے اور DAG ہے انیسٹول ٹرائی فاسپیٹ اور ڈائی سائل گلاسٹرول وہ ہی انیشیئٹ کریں حقیقت میں کس کو development کو پھر اس کے بعد ہے جی فاسپول آئی پیس سی and the generation of generator آف IP3 ٹھیک ہے کہ فاسپول آئی پیس سی کیا ہے اور وہ IP3 کو کس طرح جنریٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں دیر آر نیومرس ٹائپ آف پی ایل سی جو فاسپول آئی پیس سی ہے اس کی کئی ٹائپس ہیں مطلب اس فیملی میں بھی آگے کئی پروٹین ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پاتھوے سے لیکن ڈیفرنٹ سی پیشیٹ ڈیفرنٹ قسم کے میکنزم کو استعمال کرتے ہیں پی ایل سی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جو ریفرنس کے طور پر لے رہے ہیں وہ سی ایرچن کو لے رہے ہیں تو سی ایرچن جو ایک گیس سجسٹ کرتا ہے کہ اس میں جو ایکٹیویٹ پی ایل سی ہے اکائنو ڈرمز میں اندہ ممبرین آف گیما فیملی آف پی ایل سی کہتے ہیں جو ممبرین میں ممبر ہے مطلب جو پی ایل سی ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اکائنو ڈرم میں یہ ممبر ہے کس کے گیما فیملی کے اور گیما فیملی کس کی پی ایل سی کی فاسپول ایپیس سی کی گیما فیملی کے ممبر ہیں جو کہ سی ایرچن میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور آئی پی تھی وغیرہ بناتے ہیں اور انہیپٹر خاص کر کے اس کو چیک کرنا ہونا کہ واقعی یہی پروٹین ایکٹیویٹ کروا رہی ہے تو آپ اس پروٹین کے لیے انٹی باڈی بنا سکتے ہیں جو اس پروٹین کو انہیبٹ کر سکے یا کوئی ایسے سبسٹانس لے سکتے ہیں جو کہ پی ایل سی کی ایکٹیف سائٹ پر جڑیں گے اور اسے انہیبٹ کر دیں گے تو مطلب آپ انہیبٹر دیں پی ایل سی کو گیما کو جو مطلب پی ایل سی گیما یعنی کہ فاسفل آئی پی سی گیما کو کیا کرے گی اس کے ایکٹیف سائٹ پر جا کے سبسٹانس چھوڑ جائے گا اور اسے انہیبٹ کر دے گا جس کے نتیجے میں پی ای پی ٹو نہیں ٹوٹے گا اور آئی پی تھری پروڈکشن بند ہو جائے گی اور کیلشیو مائن کا رلیز بھی کہا جائے گا بند اور پورے کا پورے میٹابولک ایکٹیفٹی جو کہ سٹارٹ ہونی تھی ایکسی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونی تھی وہ سارا کچھ کیا ہوگا رک جائے گا موروور دیز انہیبٹر کین بی سرکم وینٹڈ بائی مایکرو انجیکٹن آف انجیکٹن آف آئی پی تھری انٹو دا ایگ ہاں اگر آپ ساتھ انہیبٹر دیں تو آپ کو پتا چلے گا فاسفل آئی پی سی گیما جونس ہے وہ انیکٹیویٹ ہو گیا انہیبٹ ہو گیا تو پی آئی پی ٹو کو نہیں توڑا آئی پی تھری نہیں بن دے تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں آئی پی تھری یعنی انسٹول ٹرائی فاسفیٹ کو باہر سے مایکرو انجیکشن کی برس ہے ایگ کے سائٹو پلان کے اندر کیا کریں انجیکٹ کریں اب مین گرز تو کیا ہے پی آئی پی ٹو کو توڑنے کی کیا آئی پی تھری جنریٹ ہو انسٹول ٹرائی فاسفیٹ بنیں تاکہ کیلشم چینل اوپن کر سکے تو آم نے وہ آئی پی تھری جونس ہے اسے بائر سے انجیکٹ کر دیا ہے اور وہ بائر سے انجیکٹ ہو کے کیلشن چینل کو کیا کر سکتا ہے اوپن کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں ایک کا میٹابلیزم دوبارہ کیا ہوگا سٹارٹ ہو جائے گا پھر ایک اور پروٹین ہے جسے کائنیز کہتے ہیں بیٹھا کائنیز وہ انزائم ہے جو کہ کسی دوسرے انزائم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں سپرم اور پی ایل سی گیما کہتا ہے سپرم اور پی ایل سی گیما کے درمیان جو لنک بنانے والا تھا وہ کائنیز پروٹین ہوتی ہیں جیسے ٹائر آسین کائنیز یا جی پروٹین ٹھیک ہے پیچھے ڈائیگرام اگر میں آپ کو دوبارہ دکھا ہوں نا ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام دیکھیں کہ جو سپرم ٹھیک ہے ریسیپٹر ہے اور پی ایل سی ہے ان کے درمیان کنیکشن کون بنا رہے ہیں ایک کائنیز انزائم جیسے ٹائر آسین کائنیز یا دوسرا ریسیپٹر ٹائر آسین کائنیز ہے وہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو کائنیز انزائم لنک بناتا ہے کس میں سپرم ریسیپٹر اور پی ایل سی میں یعنی کہ کائنیز کا بڑا رول ہے پی ایل سی کو ایکٹیویٹ کرنے میں ٹھیک ہے سو ایس آر سی پروٹین فاؤنڈ ان کارٹیکل گرینیول آف سی ارچند ایس آر سی پروٹین جو ہے وہ سی ارچند کے کارٹیکل گرینیول میں پائے جاتے ہیں اور سٹار فیش اور سٹار فیش کے جہاں پر وہ پی ایل سی گیما کے ساتھ کہہ کرتے ہیں کمپلیکس بناتے ہیں تو ایس آر سی پروٹین جو ہے یہاں پر کائنیز پروٹین ہے سی ارچند کے اندر اگر آپ انہیپشن کروا رہے ہیں ایس آر سی پروٹین کائنیز کو ان لوڈ انڈ ڈیلیڈ دی اماؤنٹ آف کیلشم آئین ریلیز کہتا ہے اگر آپ پروٹین کائنیز کو ان ایکٹیویٹ کر دیں گے انیبٹ کر دیں گے تو نتیجے میں جو کیلشم آئین کا ریلیز ہے وہ لوڈ ہو جائے گا کم ہو جائے گا اور سلو ہو جائے گا جس کے نتیجے میں میٹابولیک ایکٹیویٹی بھی کیا جائے گی سلو کہتا ہے کہ سی ارچند میں یہ سوچا جاتا ہے کہ جو سپرم اٹیچ ہوتا ہے بائنڈ ڈی سیپٹر کے ساتھ یا پھر جو سپرم فیوز ہوتا ہے ایگ سل میمبرین کے ساتھ تو اس کے سائٹو پلان سے یا جو اس کا بائنڈ ڈی سیپٹر ہے وہ وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے پی ل سی گیما کو اور اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے ٹائروسین کائنیز یعنی کہ جی پروٹین اور ایس آر سی کائنیز کو ٹھیک ہے آئی پی تھری دس جنریٹڈ جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے پی ل سی گیما ایکٹیویٹ ہو کر آئی پی تھری کو جنریٹ کرتا ہے جو اوپن کرتا ہے کیلشم چینل کو نیر بائی کارٹیکل انڈوپلادمی کرٹیکلوم جو کارٹیکل ایریا میں انڈوپلادمی کرٹیکلوم ہے اس میں موجود کیلشم چینل کو اوپن کر دے گا اور ایرائنگ دا انیشیل اور لوکل آؤٹ فلو آف کیلشم آئین کیلشم آئین کیا ہوگا شروعاتی اور مطلب جو لوکل آؤٹ فلو ہے کیلشم آئین کا ہوگا اب آؤٹ فلو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ کیلشم آئین انڈوپلادمی کرٹیکلوم سے نکل کے باہر آرہے اور کس میں آرہے ہیں سائٹوسول میں آرہے ہیں The first efflux of ions open the calcium-gated calcium release channel causing the wave of calcium ion that flow across the egg from point of sperm entry to the opposite side of the egg کہتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا کہ مزید جو کیلشم آئین نکلے گا وہ باہر والی membrane پر موجود بھی جو کیلشم چینل ہے ان کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا تو اب سی وارٹ سے بھی کیلشم آئین نکل کے کہاں پر آئے گا سائٹوسول میں تو اس طرح جہاں سے سپرم کی انٹری ہوئی تھی اس پوائنٹ سے کلشمائن انہیں کلشمائن کا ریلیز ہونا سٹارٹ ہوگا سائٹوس ہول میں تو وہاں سے کلشمائنز بڑھتے 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 آپوزٹ پوائنٹ تک کیا ہوں گے پھیل جائیں گے تو اوورال سیل میں کیا ہوگی مطلب کلشمائن کی کنسٹریشن بڑھ جائے گی is in so doing some of the کلشمائن انیشیئٹ کارٹیکل گرینیول ایکزوسائٹوسیز کچھ جو کلشمائن ہے وہ کارٹیکل گرینیول ایکزوسائٹوسیز کو کیا کریں گے سٹارٹ کریں گے اور فیزن کروائیں گے کارٹیکل گرینیول کو with the egg cell membrane جو کہ آگے آپ پڑھ چکے ہیں سلو بلاک تو پولیس پرمی ہکاز کروائے گا the other کلشمائن ووڈ بی باؤنٹو پروٹین such as کلمیوڈیولن کہ یہ پروٹین کے ساتھ جنے گی جیسے کلمیوڈیولن پروٹین ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہوگی کلشمائن کی وجہ سے کیونکہ وہ کیلشم ڈیپینڈنٹ پروٹین ہے اور یہ کئی ریاکشن کو کروا سکتے ہیں مطلب بہت امپورڈنٹ پروٹین ہے اور میٹابولیک ایکٹیویٹی کئی ریاکشن کلمیوڈیولن پروٹین کرواتی ہے اور آگے ڈیویلپمنٹ کے بھی کئی پروسس یہ ریگولیٹ کرواتی ہے تو اس میں بھی کیلشمائن رول پلے کر رہا ہے تو اب دیکھیں ذرا یہاں پر یہ فاسفولائی پیس سی ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہوا ہے کسی بھی ریزن سے چاہے اسے ٹائلوسین کائنیز نے ایکٹیویٹ کیا ہے سپم ریسیپٹر کی وجہ سے چاہے اسے جی پروٹین نے ایکٹیویٹ کیا ہے چاہے وہ سپم کے فیوز ہونے سے کسی کیملکل کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہویا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر ایک آپ کو ایک فاسفولپڈ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا فاسفولپڈ یہ اس فاسفولپڈ کو ہم کہتے ہیں پی آئی پی ٹو یعنی کہ فاسفور ٹائیڈائل انسٹول ڈائی فاسپیٹ اب یہ جو اتنا اس ہے نا اتنا یہ دیٹ اس کال فاسفور ٹائیڈائل اس میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک گلائس رول نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ جس کے ساتھ تین او ایچ ہوتے ہیں دو او ایچ ہیں جو کہ فیٹی ایسیڈ اور اس کی لانگ چین کے ساتھ جڑے ہیں اور نون پول ریجن یعنی کا ہائیڈرو فوبک ریجن بنا رہے ہیں جو کہ لپڈ بائی لیئر کے اندر سائیڈ پہ رہوں گے اور ایک جو او ایچ ہے اس کا تیسرے کاربن والے کا اس کا یہ جنڑے گا کس کے ساتھ اس فاسفیٹ گروپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کیا بنائے گا ہیڈ ریجن یعنی کہ پول ریجن بنا رہے گا فاسفور لپڈ کا اسے فاسفور ٹیڈی کیسٹ کہتے ہیں اب اس فاسفور ٹیڈی کیسٹ کے فاسفیٹ گروپ کے اوپر یہ ایک نا سکس کاربن کمپاؤنڈ اٹیچ ہوگا سائیکلک ہیکزانول ٹھیک ہے اس کاربن سکس کاربن کمپاؤنڈ کے جو کاربن نمبر ون کا او ایچ ہے وہ اس فاسفیٹ گروپ کے ساتھ کیا ہوگا اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کے پاس آلڑی دو فاسفیٹ گروپ ہیں تو یہ انسٹول ڈائی فاسفیٹ ہے اور وہ فاسفیٹ کاربن نمبر فور اور فائف پر موجود ہیں تو یہ انسٹول ڈائی فاسفیٹ اس فاسفر ٹیڈی کیسٹ یا فاسفر ٹائڈائل گروپ کے ساتھ کیا ہوگا ٹیچ ہو جائے گا تو پورے کا یہ فاسفل لپڈ کیا بن جائے گا فاسفر ٹائڈائل انسٹول ٹرائی فاسفیٹ ٹھیک ہے سوری ڈائی فاسفیٹ اب نیکس کیا ہوگا نیکس یہ ہوگا کہ یہ جو انزائم ہے فاسفل ایپیسی یہ اسے یہاں سے ایسے اسے یہاں سے کاٹ دے گی تو یہ انسٹول انسٹول کے کاربن نمبر ون پر ایک فاسفیٹ گروپ کاربن نمبر فور پہ ایک فاسفیٹ گروپ اور کاربن نمبر فائف پہ ایک فاسفیٹ گروپ کیا کرے گا جڑ جائے گا اب یہ بن جائے گا آئیپی تھری یہ دیکھیں یہ آئیپی تھری ہے ٹھیک ہے یہ بن گیا اس آئیپی تھری نے آکے کس کے ساتھ جڑنا ہے کیلشم چینل کے ساتھ کیلشیو مائن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے یہاں ریلیز ہو رہا ہے ایرو کا نشان شوکہ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیلشیو مائن ریلیز ہونے کے بعد کیا کرے گا کئی ایکٹیویٹی کرائے گا اور ساتھ ہی یہ دیکھیں جو ریمیننگ پورشن ہے یہ والا ریمیننگ پورشن یہاں پر آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ یہ جو ریمیننگ پورشن ہے اب یہ ڈائی سائل گلائس رول ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ دو گلائس رول کہتے ہیں ڈائی سائل گلائس رول یعنی کہ ڈی اے جی ڈی فار ڈائی اے فار آسائل جی فار گلائس رول یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے ایک پروٹین کائنیسی کو جو ایکٹیویٹ کرتا ہے ایک سوڈیم ہائٹرو سوڈیم ہائٹروجن ایکسچینج پمپ کو جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوڈیم آئین ہے ٹھیک ہے وہ باہر سے کیا اور ہے اندر آرہے اور جو ہائٹروجن آئین ہے وہ اندر سے کیا اور ہے باہر جا رہے تو اس طرح ہائٹروجن آئین باہر جائے گا تو اندر الکلینیٹی کیا ہوگی انکریز ہوگی اور یہ کیلشم چینل آئینز کیا کریں گے کارٹیکل گرینیول کی اگزو سائٹوسز کریں گے الکینیٹل جیسے انکریز ہوگی وہ سٹیملیٹ کریں گے سیلڈوین کو ڈی این ای سنسز کو اور پروٹین ٹرانسلیشن کو جانے کے سوری آر این ای ٹرانسلیشن کو جانے کے پروٹین سنسز کو تو جو ایگ کا میٹابولیک ایکٹیویٹی کیا ہو جائے گی سٹارٹ ہو جائے گی ایک تفہ پھر سے سنیں کہ یہ ہمارے پاس پی آئی پی ٹو یعنی کہ فاسپا ٹائڈل انسٹول ڈائی فاسپیٹ ہے یہ فاسپا ٹائی پیز کیا کرے گا اسے یہاں سے توڑے گا جس کے نتیجے میں ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا ڈی اے جی یعنی کہ ڈائی سائل گلائس رول اور ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا آئی پی تھری یہ دیکھیں کاربن نمبر وان کاربن نمبر فور کاربن نمبر فائف پر اٹیچ ہیں تین فاسپیٹ گروپ تو اسے کیا کہا رہے گا انسٹول وان فور فائف ٹائی فاسپیٹ یعنی کہ آئی پی تھری یا آئی پی تھری اٹیچ ہوگا کیلشم چینل کے ساتھ کیلشم چینل انڈو پلاد میں کیٹیکلم سے کیا ہوں گے باہر آئیں گے یہاں پہ اور کیلشم آئینز کیا کریں گے کارٹیکل گرینول کی ایکزو سائٹوس کروائیں گے میمبرین سے اور سلو بلاک ٹو پولیس پرمی کروائیں گے ساتھ ہی پھر کیا کریں گے یہ کیلشم آئین ڈی اے جی نے ایک پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے کیلشم آئین اس پروٹین کائنیز ہی کے ساتھ مل کر سوڈیم ہائٹروجن پمپ کو ایکٹیویٹ کریں گے سوڈیم ہائٹروجن پمپ کیا کرے گا اندر سے ہائٹروجن آئین کو باہر باہر سے سوڈیم آئین کو اندر لے کے آئے گا اور اندر ہائٹروجن آئین کی کنسٹریشن ڈراپ ہوگئے جس کی وجہ سے الکنیٹی میں کیا ہوگا اضافہ پی ایچ زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ بیسک سیچویشن ہو جائے گی سائٹوسول کی اور یہ جو سائٹوسول کے الکنیٹی ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا سٹیملیشن ہوگی سیلڈوین کی ڈی این نی کے سنسز کی اور آر این نی کے ٹرانسلیشن کی یعنی کہ پروٹین سنسز کی اور ایک کے جو میٹیبلیزم ہے وہ کیا رہے گا سٹارٹ ہوں اچھا ہی جو ابھی تک ہم پاتھوے پڑھ رہے تھے that was ip3 پاتھوے اب ایک اور پاتھوے ہے جس میں جو ہم نے ڈائیگرام شاید دیکھی اپنے یاد ہوگی ہم نے دیکھی تھی کہ جس میں جو سپم ہے وہ ایگ کے ساتھ فیوز ہوتا ہے اور فیوز ہونے کے بعد ایکٹیویشن آف ایگ میٹیبلیزم ہوتی ہے تو وہاں پر ایک ڈائیگرام ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا یہ والی ڈائیگرام دیکھیں ذرا سپم فیوز ہو رہا ہے ایک کی میمرین کے ساتھ اور سپم کے اندر سے کوئی سالوبل فیکٹر ہے جو کہ سپم کے سائٹوپلام سے آ رہے ہیں ایک کے سائٹوپلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیل سی کو بھی ایکٹیویٹ کرے گا جس کے انتیجے میں آئی کے ذریعے گا اور یہ کیمیکل ڈائریکٹ بھی کیلشن چینل کو کیا کر سکتا ہے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے ہم اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو مٹیریل جو آر ہے سپم سے ایک کے ساتھ پلاس میں یہ کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ مٹیریل ہو سکتا ہے ایک سٹھڈی کے مطابق وہ مٹیریل کیا ہو این اے اے ڈی پی ہو ٹھیک ہے یہ این اے ڈی پی کیا ہے یہ نیکوٹینک ایسیڈ ہے ایڈینائن ڈائنکلوٹائیڈ فاسپیٹ ہے that is a نیکلوٹائیڈ it is possible that diffusable compound from sperm also release calcium mines directly from endoplasmic reticulum کیسا ہو سکتا ہے کہ جو diffusable compound ہے جو sperm کے cytoplasm سے ایک کے cytoplasm میں آ رہے ہیں وہ directly endoplasmic reticulum کو کیا کریں ایکٹیویٹ کریں اور calcium mine کو release کروا رہے ہیں ڈیئر ڈائنکلوٹائیڈ فاسپیٹ ہے یہ ایک ڈائنکلوٹائیڈ ہے سیدھا سیدھا جو کہ ڈرائیوڈ ہوئے ہیں این اے ڈی پی یعنی نیکوٹین ایڈینائن ڈائنکلوٹائیڈ فاسپیٹ سے اور یہ سرب کرتا ہے اے سپام بان کیلشن ریلیزر کے طور پر مطلب یہ سپام کے اندر ہی این اے ڈی پی سے بنے گا اور سپام سے پھر یہ آئے گا ایک سائٹو پلاس میں اور ایک کے اندر کیلشن مائن کو release کرنے کے لئے responsible یہ ہوگا وہ جو compound def usable تھا نا وہ یہ این اے ڈی پی ہے پھر این اے ڈی پی یہ سیم material کیلشن مائن کو store سے release کرتا ہے membrane vesicle سے during muscular contraction یا insulin کی secretion یا neurotransmitter کا جو release ہوتا ہے اس میں اب insulin کی secretion اور neurotransmitter کے release میں vesicle fuse ہو رہا ہے تو جس طرح ایکروسومل vesicle کو fuse کروانے کے لئے کیلشن مائن رول پلے کرتا ہے یا cortical granule کو fuse کروانے کے لئے اسی طرح کیلشن مائن جو ہے وہ insulin کی secretion والا جو vesicle ہے اس کو membrane کے ساتھ fuse کرواتا ہے اور neurotransmitter کا جو vesicle ہے اس کو بھی neuron کی جو end membrane ہوتا ہے pre-snaptic membrane اس کے ساتھ fuse کروانے میں مرد دیتا ہے اور muscular contraction بھی کرواتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان سب کو لیے کام کروانے کے لئے جو release ہوتا ہے کیلشن مائن کا وہ naa ڈی پی کرواتا ہے اپ آن کانٹیکٹ ویڈ ایگ جیلی جب سپم سی ایرچن کی ایگ جیلی کے ساتھ ابھی جڑتا ہی ہے تو آپ جانتے ہیں ایگ جیلی کے اندر بھی ایک پروٹین اور تیہ سلفیٹ کنٹیننگ پروٹین جو سپم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے ایکروسومل پروسس کو سٹارٹ کرتی ہے فرٹلائیزیشن کے لیکچر میں میں نے بتایا ہے تو سلفیٹ کنٹیننگ پروٹین صرف ایکروسومل ویزیکل کوئی ریلیز نہیں کرواتی بلکہ ساتھ ہی وہ سپم کے اندر این اے ڈی ٹی این اے اے ڈی پی کی سینٹس کو بھی کیا کرتی ہے سٹارٹ کروا رہتی ہے تو اس طرح سپم جب تک ایگ کی ویٹلائن انویلپ تک پہنچتا ہے تب تک اس کے اندر اچھی خاصی این اے اے ڈی پی کی کنسٹریشن ہوتی ہے سپم کے اندر سی ایرچن کے اور یہ دس گناہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور یہ اتنی کافی ہے کہ یہ جو ایگ میں جائے اور ایگ کے اندر پلازمی کرٹیکرم سے کیلشیمائن کو ریلیز کروائے تو اس طرح سی ایرچن کے درمیان ٹھیک ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو پاتھویں ایوالڈ ہوئے ہیں جو کرلیز کروائیں گے کیلشیمائن کو ایک پاتھویں آئی پی تری اور ایک پاتھویں جن سے وہ این اے اے ڈی پی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بار نیکسٹ ٹھیک ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ افیکٹ آف کیلشیمائن سے اور وہ ایکٹیویشن آف ایگ میٹابلیزم سے ریلیٹڈ ہی ہے ٹھیک ہے جی